جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام آج بڑی دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے لئے لائے ہیں جس میں ہم ذکر کریں گے گدے اور گدی کے حوالے سے گدی کو عربی میں اتان کہتے ہیں اور اس کی تانیس جو ہے وہ اتان ہی آتی ہے اور اتانتن تائے تانیس کے ساتھ اسے استعمال نہیں کیا جاتا گدی کے بارے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اون پہنا اور بکڑی کا دودھ دوہا اور گدی پر سوار ہوا تو اس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر نہیں ہے یعنی جو بندہ گدی پر سوار ہوتا ہے اس سے تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من درجہ زیل چیزیں جو ہیں وہ قبر اور تکبر سے محفوظ رکھتی ہیں اونی لباس غریب مومنین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گدی پر سوار ہونا بکری کو ٹانگوں میں دبا کر دھونا اور تمہارے اپنے اہل و ایال کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے یہ انسان سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے گدے کی دو قسمیں ہیں ایک گریلو گدہ ہوتا ہے اور ایک جنگلی گدہ ہوتا ہے اور گدے کا آشری حکم یہ ہے کہ اہمہ کرام کے نزدیک جنگلی گدہ اور گریلو گدہ دونوں ان کا گوشت کھانا حرام ہے غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدے کے گوشت کو حرام قرار دیا اور گدے کو خواب کے اندر دیکھنا ایسی عورت پر دلالت کرتا ہے جو کاروبار میں مددگار انتہائی سود مند اور نسل اور اولاد والی ہوتی ہے حضرت زرارہ بن عمر نقعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نصف رجب المرجب نوحجری کے قریب تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے راستے میں ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ایک گدی اپنے اہل و ایال کے پاس چھوڑی جس نے ایک سالہ بکری کا بچہ سرخی مائل کالے رنگ کا جنم دیا اور یہ دیکھا کہ زمین سے آگ سلگی جو میرے اور میرے بیٹے جس کا نام عمر ہے حائل ہو گئی اور اس آگ سے آواز آ رہی ہے کہ میرا شولہ بینہ اور نہ بینہ دونوں کو جلائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو یہ تعبیر دی کہ کیا تو نے اپنے گھر میں ایک خوش طبع باندھی چھوڑی ہے تو اس نے ارز کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تیرا ہی بچہ جنا ہے اور وہ تیرا بیٹا ہے تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ سیاہ رنگ کا سرخی مائل کہاں سے پیدا ہو گیا تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ تو وہ قریب ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد کو برس تھا تم اسے چھپا رہے ہو تو اس نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبوس کیا ہے اس سے قبل سوائے آپ کے کسی نے یہ نہیں بتایا پھر اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جو تم نے آگ دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایک فتنے کی شکل میں میرے بات ظاہر ہوگی تو زرارہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ وہ کون سا فتنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد برپا ہو جائے گا تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے آپس میں جھگڑیں گے اور وہ بڑے لوگ ہوں گے اور ان کی انگلیوں کے درمیان ایک مومن کا خون دوسرے کے سامنے بہے گا جیسے کہ وہ پانی سے زیادہ سستہ ہو اور اس کام کو گناہگار اچھا سمجھیں گے اگر تو اس فتنے کو نہ پاسکا تو تیرہ بیٹا ضرور دیکھے گا حضرت زرارہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ میں اس فتنے کو نہ دیکھ سکوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرارہ کے لیے دعا فرمائی علماء نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اس فتنے سے مراد فتنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا محمد بن سلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک قریشی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن خالد بن عبداللہ کشہری جو امیر عراق تھے شکار کرنے کے لیے نکلے اتفاقاً وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر تنہا رہ گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عرب کا دیاتی سامنے سے ایک دبلی اور کمزور گدی پر سوار آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑیا بھی ہے اس دیاتی سوار سے کشہری نے کہا کہ تم کس خاندان کے فرد ہو اس نے جواب دیا کہ میں ایک معزز قابل فخر خاندان سے ہوں اور میں اس گرانے کا آدمی ہوں جسے عزت اور ستوت ورسے میں ملی ہے کشہری نے کہا کہ کیا تم قبیلہ مدر سے تعلق رکھتے ہو اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس قبیلے کی کس شاک سے تعلق رکھتے ہو اس نے جواب دیا کہ اس شاک سے متعلق ہوں جو گھڑوں پر سوار ہو کر نیزہ بازی کرتے ہیں اور مسلمانوں اور مہمانوں کے آنے پر ان سے معانکہ کرتے ہیں کشہری نے کہا کہ شاید تم قبیلہ عامر سے متعلق ہو لیکن آخر اس کی کس شاک سے تمہارا تعلق ہے اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں باعزت سردار اور قوم کا درد رکھنے والے خاندان کا ہوں کشہری نے کہا تب تو تم قبیلہ جعفر کے معلوم ہوتے ہو لیکن یہ بھی ایک بڑا قبیلہ ہے آخر اس کی کس شاک سے تمہارا تعلق ہے اس نے جواب دیا کہ میں اس شاک کے افتاب و مہتاب اور سپہ سالاروں کے خاندان سے منتصب ہوں کشہری نے کہا کہ تو تم منتخب افراد سے ہو مزید یہ بتاؤ کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو اس نے جواب دیا کہ گردش زمانہ اور خلفاء کی توجہات کے کم ہونے کی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں کشہری نے کہا کہ تم نے اس مقصد سے کس کے یہاں کا ارادہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے اس امیر سے جس کی مالداری نے اسے اوج سریعہ پر پہنچا دیا ہے لیکن اس کے خاندان والوں نے اسے گرا دیا ہے پھر کشہری نے پوچھا کہ آخر تمہارا ان کے یہاں جانے کا کیا مقصد ہے اس نے جواب دیا کہ میں ان کے آباؤ عیداد کی داد و داشت سے مالا مال ہونے آیا ہوں پھر کشہری نے کہا کہ تم نے اب تک جتنے جوابات دیئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اس سلسلے میں کچھ اشعار بھی کہے ہیں اور ابھی نے اپنی عورت سے کہا جو اس کی ردیف تھی کہ تم اشعار سناو اس عورت نے کہا کہ ہم نے تو ملامتگر کی مدہ سرائی میں بہت مسائب جیلے ہیں پھر اس نے کچھ اشعار پڑے کشہری نے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہارے اشعار تو بہت امدہ ہیں لیکن تم اتنی دبلی گدھی پر سوار ہو کر آئے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھورے رنگ کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم نے اپنے اشعار میں آدمی کے وہ اوصاف بیان کیے ہیں جو تمہارے گفتگو سے ظاہر نہیں ہوتا جو ہم نے ملامتگر کی مدہ سرائی میں مشکت جیلی ہے وہ ہمارے لیے اشعار میں غلط تعریف سے زیادہ گراہ ہے پھر کشہری نے کہا کہ تم خالد بن عبداللہ کشہری کو جانتے ہو تو اس عرابی نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں ہی خالد بن عبداللہ کشہری ہوں تو اس عرابی نے کہا خدا کی قسم تم ہی خالد ہو تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں جس سے تم سوال کر رہے ہو وہی خالد بن عبداللہ کشہری ہے اور تم کو میں ایسی چیز دینے والا ہوں جس کا بدل تم نہیں دے سکتے تو اس عرابی نے کہا اے امی جاش تم اپنی گدی کا رخ پھیر دو کشہری اس عورت سے کہنے لگے تم ایسا نہ کرنا تم اور تمہارے شہر دونوں یہاں ٹھہرے رہے اس عرابی نے کہا کہ نہیں نہیں خدا کی قسم کیا میں ان کو کچھ سنا کر مال لے سکتا ہوں اتنا کہہ کر اس عرابی نے گدی کو موڑا اور چل دیا معزز سامین اکرام آپ نے گدی کے حوالے سے مختلف معلومات اور ان واقعات کو حاشل کیا مزید بہترین ویڈیو جانوروں سے متعلق حاصل کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں